اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی انزلہو علی عبده الكتاب تبصیرتل لئولی الالباب والصلاة والسلام علی محبوبی رب الارباب وعلا آلہ وصحبہ علی العلم والحلم والحکام والصباب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذینا آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علی کا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا سیدی یا شفیع المجنبین وعلا آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا رحمتن للعالمین بندہِ پرگردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیجہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاکے پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیبنا پیار ہونا چاہی دا سانو یارِ غارنی اے دسیہ اے دوستو سب کجھ سونی تو نسار ہونا چاہی دا حمد و صلاة کے بعد نہائی تھی عزت و احترام کے لائق سامعینِ گرامِ قدر آج کی گفتگو بڑا حساس موضوع ہے اور بڑی خاص بات یہ آئے دن سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ کبھی اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ ان کی عزت اور عزمت کو گھٹانے کی بات کی جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں جس نے محبتِ رسول کے بغیر قرآن پڑھا قرآن اسے گمرا کرتا قرآن اسے ہدایت ہے خود قرآن نے آپ بتایا یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا فرمائے اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اب گمراہ کن ہوتا ہے جو صاحبِ قرآن سے بیگانہ ہو کہ قرآن پڑھے گا وہ گمراہ ہوگا اور جس کا سب سے پہلا تعلق صاحبِ قرآن سے مضبوط ہوگا وہی ہدایت پائے گا تاجدارِ گولڑا پیر نصیرِ ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تجھ سے مو پھیر کے جو جانبِ قرآن گیا سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا اور کتنے گستاخ ہوئے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان اب امی لفظ قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آیا اب یہی لفظ امی جو قرآن میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا اس کی وضاحت کے لیے میں چند جملے آپ کے سامنے لائے ہوں ایک قرآن کے بات ہوگی دوسرا مصطفیٰ کے فرمان کے بات ہوگی پہلے ایک اصول یاد رکھیں عربی گرامر عربی لغت اتنی کمال کی زبان ہے عربی زبان ہے کیونکہ یہ خدای زبان ہے اور مصطفیٰ زبان ہے حضور نے فرمایا عربی سے محبت کرو کیونکہ تمہارا نبی عربی ہے قرآن عربی ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہی ہونے والی ہے انہیں اسے محبت کیا کرو اس کا مطلب ہے یہ خدای زبان ہے اور عربی زبان میں یہ وسط ہے کہ ایک لفظ کے چھتیس چھتیس مانے بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ لفظ دیکھ لیں اصولات عام طور پر میں سادہ گفتگو کیا کرتا ہوں مجمع میں لیکن آج کیونکہ موضوع ایسا ہے تو تھوڑی علمی بات بھی ہونے والی ہے آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ آسان کر کے آپ کے دل میں اترے گی عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کے چھتیس چھتیس مانے ہوتی ہیں اور جب اس کا مانا متین کرنا ہوتا ہے تو اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے مثلا لفظ ہے السلات سلات کا مانا درود بھی ہے سلات کا مانا سلام بھی ہے سلات کا مانا رحمت بھی ہے سلات کا مانا دعا بھی ہے سلات کا مانا نماز بھی ہے اب جب ہم آیت پڑھیں گے تو آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ یہاں کون سا ترجمہ کرنا ہے مثلا اللہ فرماتا ہے یہاں سلاعت کے ساتھ زکاعت کو جوڑا تو دیفنیٹلی دو فرائض جمع کر دیئے تو یہاں ہم اس لیے ترجمہ کرتے ہیں نماز قائم کرو اور زکاعت ادا کرو یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے گا نا کہ دعا قائم کرو اور زکاعت ادا کرو یہ غلط ہوگا حالانکہ سلاعت کا معنی دعا بھی ہے توجہ ہے میری بات پہ سلاعت کا معنی رحمت بھی ہے لیکن یہاں یہ ترجمہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے جی لغت میں آگیا ہے تو اس لیے ترجمہ یہ ہے یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ مدینے والی سرکار نے سیاک و سباک کو جوڑ کر امت کو اس کا معنی سمجھایا ہے فرمایا دو فرضوں کو اکٹھا کیا ایک فرض نماز ہے دوسرا فرض زکاعت ہے یہاں نماز کا ہی ترجمہ کیا جائے گا یہی لفظ قرآن میں ایک اور جگہ پہ لہجہ بدل کے آیا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یہ یسلونہ سلاعت سے نکلا ہے یہاں اگر کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا یہاں سلاعت کا معنی نماز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے آگے ہستی کون ہے بھئی ترجمہ کرنے کے لیے صرف اللغت کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے اتنا حیاء رکھنا بھی ضروری ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آگے ہستی کون یہاں کوئی بندہ کہے نا اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے نماز پڑھتے ہیں یہ جملہ تو خطرناک نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی کہے اللہ نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہو جائے لفظ وہی ہے لیکن ترجمہ بدلنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو گیا تو یہ میں نے ایک موٹی سی مثال دی جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کیاربی زمان میں ایک لفظ جب ایک ذات پہ بولا جائے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے وہی لفظ جب دوسری ذات پہ بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے امی کا لفظ قرآن میں چھے مرتبہ آیا ہے کتنی مرتبہ میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ چھے مرتبہ امی کا لفظ آیا چار مرتبہ اہلِ عرب کے بارے میں آیا دو مرتبہ آمینہ کے لال کے بارے میں آیا اور امی کا لفظ اہلِ سنت کا یہ نظریہ ہے لغت کے مطابق کہ امی کا لفظ جب کسی بندے پہ بولا جائے جب اور مخلوق پہ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جو جاہل ہو انپڑ ہو جو پڑا لکھا نہ ہو لیکن یہی لفظ جب نبوت میں بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی استعد نہیں ہوتا وہ خود خدا سے پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے یا رسول زندہ بہتا ہے زندہ بہتا ہے زندہ بہتا ہے زندہ بہتا ہے چھے مرتبہ امی کا لفظ قرآن میں سب سے پہلا سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ایک سو چار ہے سورہ بقرہ آیت نمبر سیونٹی ایٹھ اٹھتر نمبر آیت اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَا لَا يَعْلَمُنَ الْكِتَابَ فرمایا اہلِ عرب میں سے بہت سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے جو کتاب کا علم یہاں امی کا لفظ اہلِ عرب کے بارے میں آیا اس کا مطلب ہے اسی حصول کو اگر زند میں رکھ لیں سورہ بقرہ کی اٹھتر نمبر آیت کو تو مانا یہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ امی ہیں کیونکہ کتاب نہیں جانتے وہ امی ہیں کہ کتاب نہیں جانتے اس کا مطلب ہے جاہل اسے کہتے ہیں جو کتاب کا علم نہ رکھتا ہو اور جو محمد کے دل پہ ساری کتاب آئی ہو وہ امی کہاں سے ہو گئے آئے جو کتاب کا علم نہ رکھے اسے امی کہاں قرآن نے اگلی آیت سنیئے یہ سورہ عالی عمران ہے آیت نمبر بیس اللہ فرماتا ہے وَقُلِّ اللَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّ جِيْنَ اَأَسْلَمْتُمْ فرمایا اے محبوب آپ اہلِ کتاب سے کہیں اور جاہلوں سے انپڑوں سے کہیں امیوں سے کہیں محبوب اگر وہ اسلام لے آئیں پھر وہ ہدایت پائیں گے اس آیت کا اگر لہجہ غور کریں اللہ فرماتا ہے امیوں سے کہیں کہ کیا تم اسلام لائے اگر تم اسلام لائے ہو تو تمہیں ہدایت ملے گی اس کا مطلب ہے ہدایت کو امی کے کمپیریزن میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ جاہل ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے امی کا معنی انپڑ اس کے لئے کہا جاتا ہے جو ہدایت پہ نہ ہو جو ہدایت پہ نہ ہو اور تیرا نبی امی کیسے ہو گیا ہے جس کو رب قرآن میں کہتا ہے وَاِنَّكَ لَتَحْدِ الٰہ سِرَادِمْ مُسْتَقِيم سونیا صرف ہدایت پر نہیں آپ سارے جہان کو ہدایت کی طرف لے کے آنے والے ہیں جو سارے جہان کو ہدایت کی راہ پہ لے کے آئے وہ امی کہاں سے ہو گیا ہے جب قرآن کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ امی وہ ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا تو یہ امی کے وہ الفاظ ہیں جو اہلِ عرب کے لئے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے اب اگر آپ کا ذوق ہو تو میں وہ لفظ بتاؤں جو اپنے حبیب کے بارے میں اللہ نے فرمائے سورہ آرات ہے آیت نمبر 157 اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فرمائے وہ لوگ جو غلامی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے آپ نے غور نہیں فرمایا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے اگر آپ کی وہ بریلویت کی راگ پھڑکنے والی ہو تو میں اہلہ حضرت کا ترجمہ سنا ہوں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے کیا رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بندوں کو بتائے اور امی اسے کہتے ہیں جو پڑتا نہ ہو لکھتا نہ ہو تینوں لفظوں کا ترجمہ جوڑ کے بریلی کے تاجدار غیرت مند امام نے کہا وہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس نبی اس رسول کی غلامی کرتے ہیں جو پڑتے لکھتے بھی نہیں ہیں پھر بھی غیب کی خبریں دنیا کو بتاتے ہیں فرمائے جو پڑتے لکھتے نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں دنوں لفظوں میں فرق ہے ایک بندہ کہے کہ حضور پڑھ سکتے نہیں اور ایک کہے حضور پڑھتے نہیں تو زمین و اسمان کا فرق ہے اگر کوئی کہے حضور لکھ سکتے نہیں اور دوسرا بندہ کہ حضور لکھتے نہیں حضور لکھتے نہیں تو اس میں فرق ہے کہ نہیں مولوی نے کہا جی نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ نہیں سکتے تھے میرا دل کرتا ہے کبھی آمنا سامنا ہونا تو میں اس مولوی سے پوچھوں اللہ کے بندے تو کہتا ہے لکھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں جانتے تھے کوئی اکل مند بندہ اسے سمجھائے لکھنا کوئی عظمت نہیں ہے لکھنا کوئی عظمت ہے میں کہ جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کہیں آپ ایمان کے ترازوں میں اس کا وزن تو لیں لکھتا بندہ تب ہے جب بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے لکھتا بندہ تب ہے جب بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے جی لکھتے نہیں تھے مجھے یہ بتا میرا نبی اٹھے کلم پکڑے کاغذ پکڑے پھر لکھے اتنے تکلف کے بعد کوئی جملہ لکھے تو مجھے یہ بتا جو رب اپنے محبوب سے کہتا ہے لا تو ہر ایک بھی محبوب پہ قرآن آتا تھا میرے نبی جلدی جلدی اس کی دہرائی کرتے تھے جبریل کے پیچھے پیچھے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی زبان کو اتنی سی حرکت دینا بھی ہمیں پسند نہیں ہے ہمائیں گوارہ نہیں ہے لا تو ہر ایک بھی لسان کا لطا جل بھی محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت دینے کا بھی تکلف نہ کیا کرو آپ بس توجہ سے سن لیا کرو یاد کرانا ہمارا کام ہے بھئی جو رب محبوب کی زبان کو حرکت دینے کا تکلف پسند نہیں فرماتا وہ اس بات کو پسند کرے گا سونا اٹھے کلم پکڑے کاغذ پکڑے پھر لکھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لکھنا نہیں آتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ لکھتے نہیں تھے مسئلہ یہ نہیں کہ پڑھنا نہیں آتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں تھے اور پڑھتے کیوں نہیں تھے کیونکہ میرا نبی پڑھنے والا تو بن گیایا ہی نہیں ہے بھئی سورہ اللہ کی پانچ آیات میں نے پہلے پڑھی ہیں خطبے میں سب سے پہلے وہی نازل ہوئی پانچ آیات سورہ اللہ کی غارِ حرام میں اللہ فرماتا ہے اکرہ پڑھئے مفتی کو آج چودہ صدیوں کے بعد سمجھ آئی ہے کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا بھئی معنی قرآن کی پہلی وحی کی جو پہلی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں نا اس میں لکھنے کا بھی ذکر ہے پڑھنے کا بھی ذکر ہے اکرہ بسمی ربی اللہ ذی خلق محبوب پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اکرہ بسمی ربی اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے اکرہ بربک الاکرم پڑھئے آپ کے رب بڑا اکریم ہے اللہ ذی علم بالکلم وہ رب جس نے کلم سے لکھنا سکھایا کلم سے لکھنا سکھایا علم الانسان معلم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا اب امانداری سے دل پہ آتھ رکھیں مجھے بتا جو رب پہلی وحی میں یہ سنت دے رہا ہے سونیا ہم نے آپ کو لکھنا بھی سکھا دیا ہے پڑھنا بھی سکھا دیا ہے جس کی شگردوں میں سے ایک شگرد علی ہو حضرت مولا علی نے زندگی میں کسی استاد سے نہیں پڑا آپ کی پروری شرکار نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت حضور نے فرمائی اچھا گھٹی حضور نے دی کمال نہیں ہو گیا جس کو پڑھا دیا ہے وہ علم کا سمندر بن گیا ہے اور پڑھانے والا خود بے علم ہے پڑھانے والا خود ان پڑھ ہے ماذا اللہ پڑھانے والا خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا کہ جس نے اسے پڑھایا اور یہاں تاکی در گولڑا کی مجھے بات یاد آئی جب جبریل نے آ کے کہا تھا اکرا پڑھئے سرکار نے فرمایا مانا بکارین مولویوں نے اس حدیث کا ترجمہ کرنے میں بھی ڈنڈی ماری ہے وہ کہتے ہیں حضور نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا حالانکہ جو بندہ تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے لکت کا منطق اس کا سرف اور نحب کا مانا بکارین پورے جملے میں اس کا ترجمہ ہی نہیں بنتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں مان آفیہ ہے آنا واحد زمین متقلم ہے آگے بکارین یہ اس میں فائل ہے ترجمہ اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں تو ترجمہ یہ ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے کہا اکرا پڑھئے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس کی ایک مثال میں ارز کرتا ہوں اگر میرا تعلق جو کہ کالیج اور یونسٹی سے بھی ہے میں اپنے کلاس روم میں لیکچر دے رہا ہوں پڑھا رہا ہوں بچوں کو اور کوئی دوسرا ٹیچر آ جائے اور آ کے مجھے کہے جی آپ سٹوڈنٹ چیر پہ بیٹھیں میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھیں تو میں اسے کیا کہوں گا میں پڑھنے والا میں پڑھنے والا نہیں ہوں بھئی میں ٹیچر ہوں یہاں لیکچرر ہوں میں پڑھانے کے لئے آیا ہوں اب حضور نے جملے کہے نا جبرین نے کہا اکرا پڑھئے سرکار نے فرمایا ماں آنا بکار ان اوہ تیری کیا حیثیت ہے تو مجھے پڑھانے آیا ہے میں پڑھنے والا بن کے نہیں آیا کائنات کو پڑھانے والا بن کے آیا ہوں فرمایا بوئیس تو آنا مولیمن اللہ یا رسول فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں بلکہ میں پڑھانے والا بن کے آیا ہوں اور دوسرا جملہ تاجدارے گھلڑا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جبیل تجھ سے نہیں پڑھوں گا جس نے تجھے بیجا ہے نا اسے کیا پڑھائے تو جب جبیل نے آگے کہا نا بسمی ربی کل لازی خالق اسی نے بیجا ہے اسی کے نام سے پڑھو پھر حضور نے پڑھنا شروع فرمایا تھا اب امی کا مانا لغت سے دیکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ میرے آدمے کتاب ہے المفرادات فی غریب القرآن امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ پانچ سو دو ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں کسی بھی مفسر کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی کسی بھی مترجم کا ترجمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ امام راغب اسفہانی کو پڑھتا نہیں المفرادات القرآن پہلی جلد اور اس کا صفحہ نمبر ہے 27 ستائیس نمبر صفحہ امام راغب اسفہانی فرماتے ہیں امی لفظ بنا ہے ام سے کہاں سے سارے بولیں انچی آواز سے کہاں سے بنا ام من ام من اس سے لفظ بنا ہے امی اب وہ کہتے ہیں ام کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں ماں پہلے ہوتی ہے اولاد باد میں ہوتی ہے ماں پہلے ہوتی ہے اولاد باد میں ہوتی ہے نمبر دو ام کہتے ہیں جڑ کو جڑ پہلے ہوتی ہے شاخ باد میں ہوتی ہے جڑ پہلے ہوتی ہے شاخ باد میں ہوتی ہے نمبر تین ام کہتے ہیں اصل کو اصل پہلے ہوتی ہے فراباد میں ہوتی ہے یہ تین معنی ہیں لغت میں ام کے ماں جڑ اصل ماں بھی پہلے اولاد بعد میں جڑ بھی پہلے شاکھیں بعد میں اصل بھی پہلے فراباد میں اب اس لغوی معنی کو ذہن میں رکھو ام کہتے ہیں اصل کو بنیاد کو ابتدا کو جڑ کو ماں کو اور یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی ہیں باقی سارا کچھ بعد میں ہوتا ہے رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو امی بنایا ہے امی مولا اس کا معنی کیا ہے فرمایا ام سے امی ہے ام کہتے ہیں اصل کو اور باقی ساری ہوتی ہیں فراب فرمایا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا مصطفیٰ امی اس طرح ہے کہ ساری کائنات بعد میں ہم نے محمد کو سب سے پہلے بنایا ہوا اب مجھے بتائیں وہ حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا فرمایا اول ماں خلق اللہ نوری فرمایا سب سے پہلے رب نے اپنے نور کے فیضان سے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا ساری کائنات بعد میں بنیئے اور رب کہتا ہے کہاں محبوب آپ نہ ہوتے ہم کائنات نہ بناتے اس کا مطلب ہے ام کہتے ہیں اصل کو باقی ساری ہیں فراب اسی سے ہے لفظ امی رسول امی ہے کہ اصل ہیں ساری کائنات کی اصل ہیں ساری کائنات کی ابتداء ہیں مصطفیٰ اول ہیں اور مبوس ہونے میں آخر ہیں فرمایا ہم نے امی اس لئے کہا ہے ساری کائنات بنی بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور بنی بھی مصطفیٰ کے بعد ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور معنی پر بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ام سارے علم کے مرکز کو بھی کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے قرآن پاک کو ام الكتاب کہا جاتا ہے قرآن کو کیا کہتے ہیں ام الكتاب اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہیں اور سورہ فاتحہ کو کیا ام الكتاب کہا جاتا ہے ام الكتاب کیوں؟ اس لئے کہ مولا علیہ فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں جمع ہیں یعنی قرآن کو مختصر کرو سورہ فاتحہ ہے اس کو پھیلاؤ سارا قرآن ہے تو سارے علوم جمع ہیں اس کا معنی ہے ام اسے کہتے ہیں جس میں سارے علم جمع ہوں جس میں سارے علم جمع ہوں آدم سے لے کے ایسا تک کسی نبی کو رب نے امی نہیں فرمایا امی نہیں فرمایا حالانکہ کسی بھی نبی کا دنیا میں استحاد نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی نبیوں کو امی نہیں کہا امی کہا تیرے اور میرے نبی کو اس کا معنی یہ ہے آدم سے لے کے ایسا تک سارے نبیوں کے سینوں میں رب نے جتنا ہی نب رکھا تھا وہ سارا ہی نبی کٹھا کر کے اعلیٰ صورت میں محمد کے سینے میں جمع فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے فرمایا ہم نے تم میں تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے وہ نبی امی ہیں وہ نبی امی ہیں ایک اور معنی بھی سنا دوں امی کا ایک معنی ہوتا ہے جائے پناہ امی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے جائے پناہ لینے کی جگہ بھئی بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو وہ ماں کی آگوش میں آتا ہے ماں کو عربی میں ام کہا جاتا ہے ام ان ماں بچہ پریشان ہوتا ہے اسے ماں کی یاد آتی ہے بچہ گھبراتا ہے تو ماں کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو فرمایا جس طرح ایک ماں کو ام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جائے پناہ ہوتی ہے اپنی نسل کے لیے اپنی نسل کے لیے فرمایا میرا نبی سارے جہانوں کے لیے امی بن کے آیا ہے کہ ماں اپنی نسل کے لیے پناہ کی جگہ ہے محمد آدم کی ساری نسل کے لیے پناہ کی جگہ بن کے آیا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے مو پھیر کے جو جانبے قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا اور پھر دیکھیں اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعرف کروایا امی کا لفظ جب رسول پہ بولا جائے تو اس کا معنی میں نے کیا بتایا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو میں امی نہیں ہوں میں امی کیونکہ میں پڑا بھی ہوں لکھا بھی ہوں ڈگریان بھی ہیں میرے پاس میں امی کیوں نہیں کیونکہ میرا استاد ہے آپ میں سے جتنے پڑے لکھے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں پڑھنے لکھنے کے مطلب کوئی ڈگریان ہونا ضروری نہیں ہے بندہ اپنا نام بھی لکھنا جانتا ہو تو امی نہیں ہوتا بندہ اپنا نام بھی پڑھنا جانتا ہو تو امی نہیں ہوتا میں امی نہیں ہوں کیونکہ میرا استاد ہے اور جب کسی کا استاد ہوتا ہے نا تو استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے شاگیرت کا درجہ کم ہوتا ہے جب میں امی نہیں کیونکہ مجھ سے بڑے درجے والا دنیا میں موجود ہے آگے وہ میرے استاد بھی امی نہیں کیونکہ آگے ان سے بھی بڑے درجے والا کوئی استاد موجود ہے آگے وہ بھی امی نہیں کیونکہ ان کا بھی استاد موجود ہے جب کسی کا استاد ہوتا ہے وہ امی نہیں ہوتا لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے استاد کا درجہ اعلیٰ ہے شگیرد کا درجہ کم ہے شگیرد کا درجہ کم ہے فرمایا میں نے اپنے مصطفیٰ کو امی بنایا ہے امی مولا اس میں حکمت کیا ہے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی اگر میرا نبی امی نہ ہوتا تو دنیا میں مصطفیٰ کا کوئی استاد بنتا اور وہ استاد کا درجہ مصطفیٰ سے پڑ جاتا مجھ رب کی خیرت کو کبارہ ہی نہیں کوئی محمد سے بڑے درجہ والا بھی دنیا میں موجود ہو تو فرمایا امی وہ ہوتا ہے جس کا استاد نہ ہو اور اس کا استاد کون ہے اچھا بڑے لطف کی بات ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے دیوار کے پیچھے کی خبریں دے دیتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں سنا دیتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن جب میراج کی رات پانچ نمازوں کا توفہ لے کے آتے ہیں سیابا کہتے ہیں کیسے پڑھنی ہیں تو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں فرمایا جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم کرتے جاؤ تمہاری نمازیں بھی ہوتی جائیں گے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اس کی بھی یہ شان ہوتی ہے بھئی اس کی بھی یہ شان ہو سکتی ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اس کی بھی یہ عزت ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تفجیو ہے میری بات اچھا اگر لکھنا نہیں آتا صحیح بخاری کی حدیث ہے جب ہدیبیہ کے مقام پر سلح نامہ لکھا گیا لکھا گیا تھا مِن محمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحریر ہے ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو نہیں مانتے اگر یہ مان لیا تو جگڑا کس بات کا جو چیز ہم نہیں مانتے جس پہ ہمارا اعتراض ہے وہی جملے آپ خط کے سب کے اوپر لکھ لے ہیں تو سرکار نے مولا علی سے کہا علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو مولا علی فرمانے تھا کہ حضور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کو مٹاؤں آپ کے نام کو مٹاؤں یہ ہے مولا علی کی غیرت کہ سرکار کا نام لکھا ہو تو مٹانا غیرت گوارہ نہیں کرتی صحیح بخاری کے لفظ ہے اس کے بعد حضور نے وہ معاہدہ خود پکڑا اپنے ہاتھ سے لکھا پتہ نہیں جی مولیوں کو یہ دیسے نظر کیوں نہیں آتی میری سرکار نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اچھا اگر پڑنا بھی نہیں آتا یہ تو لکھنے کی مثال میں نے دینا حضور نے حدیبیہ نامہ لکھا اور عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ خط لکھا کرتے تھے جس میں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے آج بھی مدینہ الرسول میں سرکار کے مواجہ شریف کے بلکل سامنے جو بیلڈنگ ہے لفٹ والی اس کے نیچے تیہ خانے میں میوسیم ہے مسید نبوی کے تیہ خانے میں وہاں آج بھی وہ چمڑے کے ٹکڑے کا خط موجود ہے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے آتوں سے لکھا تھا لکھنا نہیں جانتے خط لکھ لیتے ہیں اجی بولو سبحان اللہ لکھنا نہیں آتا بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دے لیتے ہیں اچھا جو کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا مستدرک اللہ صحیحہ ان کی حدیث ہے سرکار نے انگوٹھی تھی حضرت ابو بکر کو کہا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور اس جہری کے پاس پہنچے دل میں خیال آیا ازانوں میں نام جدا نہیں قرآن میں نام جدا نہیں کلمے میں نام جدا نہیں اب میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ انگوٹھی پہ صرف رب کا ذکر ہو مصطفیٰ کا ذکر ہی نہ ہو فرمایا لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ لکھ کے دو تین دن بعد جب آڈر کا دیر تھی آپ گئے وہ کپڑے میں لپیٹ کے اس نے انگوٹھی پکڑائی لا کے سرکار کو پیش کی سرکار نے جب کپڑا کھولا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کہا ابو بکر میں نے کہا تھا رب کا نام لکھوا تو نے ہمارا بھی لکھوا لیا اور اپنا بھی لکھوا لیا کہا آقا آپ کا تو لکھوایا ہے میرے کا پتہ نہیں کس نے لکھ دیا فوراں رب نے جبریل کی دوڑ لگوائی کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اس نے تیرا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں کیا ہمیں ابو بکر سے اتنی محبت ہے اس کا ذکر تیرے ذکر سے جدا نہیں کیا اب اب مجھے ایمانداری سے بتائیں جو پڑھنا نہیں جانتا پتہ نہیں جی وہ انگوٹھی کیسے پڑھ لیتا ہے بھئی سرکار نے پڑھ کے ہی حضرت ابو بکر نے تو پڑھ کے نہیں سنایا تھا سرکار نے خود انگوٹھی دیکھی فرمایا یہ کیسے لکھوا لیا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ پڑھ بھی رہا ہے جو لکھنا نہیں جانتا وہ لکھ بھی رہا ہے اچھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کا شگرد ایک مولا علی ہے ایک عبداللہ ابن عباس ہے جو مفسرِ قرآن بنے مفتیِ عاظم بنے سب سے پہلے اس عمت کے جس کے شگرد ساری عمت کے مفتی ہوتے ہیں خدا جانے محمد کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا اس کو رب کہہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا حضرتِ آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے فضیلت ملی تھی جی بولیے سارے بولو کس وجہ سے ملی وہ لاکھوں عربوں خربوں فرشتے جو سجدے کرتے تھے اللہ کو عبادتوں سے ان کے عامال نامیں بھرے پڑے تھے ادھر آدم پیدا ہوئے ان کے وجود میں روح مقدسہ داخل ہوئی آدم اٹھ کے کھڑے ہوئے رب نے چاہیے تو یہ تھا رب آدم سے کہتا آدم تم فرشتوں کو سجدہ کرو یہ تو صدیوں سے مجھے کر رہے ہیں تم نے ابھی تک ایک بھی نہیں کیا تم ان کو سجدہ کرو لیکن نہیں کروایا فرمایا فرشتوں تم آدم کو کرو تمہارے پاس عبادت ہے آدم کے پاس علم ہے عبادت والوں کا مقابلہ علم والے سے کروایا ہے فرمایا سجدہ کرو آدم کو کیوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا تمام چیزیں تمام چیزیں وہی آدم جب فرشتوں کے سامنے گئے اللہ کہتا ہے اَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِ فرشتوں اگر سچے ہو تو جن چیزوں کا آدم کو علم ہے ذرا تم بتاؤ جن چیزوں کا آدم کو علم ہے ذرا تم بتاؤ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سبحانکا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا یا اللہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا اس آیت سے ایک بات کی سمجھ آگئی کہ آدم کو رب نے زیادہ بتایا تھا فرشتوں کو رب نے کم بتایا تھا بتایا فرشتوں کو بھی رب نے بتایا آدم کو بھی رب نے فرشتوں کا علم آدم کے علم سے سارے بولو فرشتوں کا علم آدم کے علم سے اچھا کمال نہیں ہو گیا جی جن فرشتوں کا علم آدم کے علم سے کم تھا وہ آدم کے بننے سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے اس کی نسل دنیا میں آکے لڑائی جھگڑے کرے گی جن کا اتنا علم ہے کہ انسان بننے سے پہلے اس کا فیوچر بتا رہے ہیں مستقبل بتا رہے ہیں اتنا علم جن فرشتوں کے پاس تھا وہ آدم کے سامنے رب کو آتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں تھوڑا پتا ہے آدم کو زیادہ دیا ہے ہمیں تھوڑا دیا ہے جن کا علمی لیول اتنا ہے وہ انسان کے بننے سے پہلے اس کا مستقبل بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں آدم کو زیادہ علم ہے ہمیں تھوڑا علم ہے آدم کو زیادہ علم ہے ہمیں تھوڑا علم ہے آدم کے بارے میں جانتے ہو تین صدیوں رو رو کر تین صدیوں کے بعد مصطفیٰ کا نام لے کے معافی مانگی تھی رب نے توبہ قبول کر لی اچھا اتنے بڑے علم کا لیول رکھنے والے فرشتے جس آدم کے سامنے آدھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پتہ ہے آدم کو زیادہ پتہ ہے اس آدم کے علم کا عالم کیا ہوگا اور وہ آدم تین صدیوں رو رو کے جس محمد کے نام پہ مانگتا ہے خدا جانے اس محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نبی امی ہیں فرمایا امی کا معنی یہ ہے یہ ساری کائنات کی جائے پناہ ہیں یہ تو پتہ تب چلے گا جب عشر کے میتان میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حضور سے بڑھ کر حضور کے علاوہ کوئی ہاتھ کھڑے کر دیں گے ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے کسی اور کے پاس جاؤ حضور فرمائیں گے آنا لہا فرمائیں میں اسی کام کے لئے بنایا گیا ہوں تو جائے پناہ کون ہوا اچھا ام کا معنی ہے اصل بنیاد تو کائنات کی بنیاد کون ہوا نبی پاک الاسلام اور امی کا معنی ہے جس کو خدا نے پڑھا کے بھیجا ہو دنیا میں اس کا کوئی استاد اچھا اللہ نے اپنا تعرف بھی کروایا ہے آخری بات سننے اور اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے محبوب کا استاد ہونے کی حیثیت سے الرحمن علم القرآن خالق الانسان ترتیب دیکھیں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا خالق الانسان انسان کو پیدا کیا یہ ترتیب ہے ترتیب رحمان ہے قرآن سکھایا ہے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ وہاں مفتی حمد یارکہ نیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یہ ترتیب بتا رہی ہے رب نے انسانیت کو پیدا بعد میں کیا مصطفیٰ کا قرآن کا علم پہلے سکھایا ہے کیونکہ ترتیب ایسے رکھی علم القرآن خالق الانسان اچھا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کا دنیا میں استاد ہونا تو استاد مار سے بھی پڑھاتا ہے پیار سے بھی پڑھاتا ہے کبھی ڈانٹ بھی لیتا ہے کبھی سختی بھی کر لیتا ہے رب کو یہ گوارہ ہی نہیں رب کو یہ گوارہ ہی نہیں کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی پڑھائے اس لئے رب نے خود اپنا تعرف استاد ہونے کی حسیت سے بھی رحمان کی صفت کے ساتھ کروایا فرمایا الرحمان علم القرآن مصطفیٰ کا وہ استاد ہے جو رحمان ہے رحمان ہے مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا استاد ہونے کے باوجود میں رب بھی محبوب سے ڈانٹ ڈپٹ والا کام نہیں کرتا مہربان ہو کے مصطفیٰ کو قرآن پڑھاتا فرمایا مہربان ہو کے پڑھاتا الرحمان علم القرآن وہ مہربان ہے وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے یاد رکھیں جو امی نہیں ہوتا پڑھا لکھا ہوتا ہے اچھا بڑے بڑے عجیب آتا ہے ایک حضرت صاحب کہتا ہے مجھے پاس بڑا علم ہے پوچھا گیا جی وہ کیسے وہ کہتا ہے مجھے دو ہزار حدیثیں زبانی یاد ہیں کتنی دو ہزار حدیثیں اچھا ایمانداری سے بتائیں یہ حدیثیں نکلی کس کی زبان سے ہیں سرکار کی زبان سے کمال نہیں ہے حدیثیں پڑھنے والا عالم ہو گیا اور حدیثوں بولنے والا انپڑ رہ گیا وہ جاہل رہ گیا ماذا اللہ جس کی زبان پاک سے نکلی ہوئی عدیثیں پڑھ کے امت کو علم کے خزانے نصیب ہوا کرتے ہیں خدا جانے اس و مصطفیٰ کے اپنے علم کے سمندر کا عالم کیا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب قیامت کے قریب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا مہدی ظاہر ہوگا اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے وہ دس گھڑ سواروں کو جسوسی کے لیے روانہ کرے گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقروں لے عدیث حضور فرماتے ہیں وہ جو گھڑ سوار ہیں مجھے ان کے گھڑوں کے رنگوں کا بھی پتا ہے مجھے ان گھڑوں کی نسلوں کا بھی پتا ہے ان گھڑ سواروں کے ناموں کا بھی پتا ہے ان کے باپوں کے ناموں کا بھی پتا ہے اور ان کی ساری ساری برادریوں کا بھی علم محمد کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو انپڑ ہوتا ہے نا اس کے پاس اتنا علم نہیں آیا کرتا جو جائل ہوتا ہے ماذا اللہ وہ اتنے علم کے خزانے اس کے سینے میں نہیں ہوا کرتے کہ جو امت کی ایک ایک جزوی کو جانتا ہو کلی کو جانتا ہو گار کے پیچھے بھی جانے دیوار کے پیچھے بھی جانے پہاڑ کے پیچھے بھی جانے عرش و بار کے پیچھے کی بھی جانے وہ جو مخلوق سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کی بھی جانتا ہو اور خودخالی کی خبریں بھی دنیا کو دیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ تو صحابہ صفحہ کے چبوترے پہ بھی نہیں بیٹھتے پڑھنے لکھنے کے لیے اتنے علم کے خزانے کیسے آگئے قادر مبارک چھوٹا تھا آپ کا ایک دن درخت پہ چڑھ کے خجوریں اتار رہے تھے تیز ہوا چلی وہ تیمن مبارک باندھا ہوا تھا تو وہ پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا تو پنڈلی ظاہر ہو گئی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھی قادر چھوٹا تھا کچھ اسے آبا نے دیکھا تو ہاس پڑے جب سرکار نے دیکھا نا کیوں اسے ہو کہاں حضور پنڈلیاں دے کے جو نا وہ ہسی آگئی حضور نے فرمایا جس کی پنڈلیاں دے کے تم آس رہے ہو نا اللہ کو اپنی کل کائنات میں سب سے زیادہ محبوب عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں کس وجہ سے علم کی وجہ سے امت کا سب سے پہلا مفتی حضور نے فرمایا یعنی علم کا سمندر ہے علم کا حبر الامہ کہا حبر الامہ یعنی ساری امت کے علوم کا مرکز عبداللہ ابن مسعود ہے اور کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود آپ تو صحابہ صفحہ کے چوبترے پہ نہیں بیٹھے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اتنا علم کان سے آ گیا حضور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میری اور حضرت عمر کی ڈیوٹی ہوتی تھی میں مسعود نبوی کے کونے میں کھڑا ہوتا تھا دروازے پہ حضرت عمر دوسرے کونے میں ہوتے تھے عمر کا قد لمبا تھا میرا قد چھوٹا تھا جیسے ہی سرکار آتے تھے مسعود نبوی میں اپنے نالین اتارتے تھے ادھر سے میں دوڑتا تھا ادھر سے عمر فاروق دوڑتے تھے اور چلتے چلتے جب ہم دونوں نالین شریف کے پاس پہنچتے تھے نا عمر کا قد لمبا تھا میرا چھوٹا تھا جتنی دیر میں عمر اوپر سے نیچے جھکتا تھا میں نالین اٹھا کے بھاگ جاتا تھا اور نالین اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا جیسے ہی میری سرکار مسعود سے باہر نکلتے میں نالین سر سے اتارتا سرکار کے سامنے پیش کرتا پھر سرکار آتے نالین اٹھاتا سر پہ رکھتا پھر سرکار جانے لگتے نالین اتارتا سامنے پیش کرتا فرماتے ہیں لوگوں پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے نہ مدرسے میں پڑا نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا بس مصطفیٰ کے نالین سر پہ رکھنے سے اللہ نے علم کا سمندر مجھے اتا فرماتے جس کے جودے اٹھا کے بھاگنے والا جس مصطفیٰ کے نالین مقدس ہیں اپنے سر پہ رکھنے والا علم کا سمندر بن جائے وہ نالین والا خود مصطفیٰ علم کا کتنا بڑا سمندر ہوگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے کہ میں مدرسوں سے بھی پڑھا ہوں کالج اور یونیورسٹی کی بھی ہوا لگی ہوئی ہے مجھے میں آپ کو سچی بات میں میرے رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہوں کبھی کبھی نہ دل میں خیال آتا تھا کہ اتنی شدد پسندی ہے اور یہ فرقہ واریت اور مسئلہ کی معاملات اتنے ٹاپ نہیں ہونے چاہیے تھوڑی سی نرمی آگئی تھی دل میں کیونکہ یونیورسٹی کالج میں مزار ختم ہو گیا کہ بھر ٹھیک ہے سارے اپنے ہی ہیں حضور کے امت ہی ہیں بس ٹھیک ہے ان کا اپنا نکتہ نظر ہے ہمارا اپنا ہے پیار سب سے کرو لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب اس طرح کی چولوں کو دیکھتا ہوں نا جو سوشل میڈیا پہ آگے کبھی حضور کے علم کے بارے میں کبھی سرکار کی اہلِ بیعت کے بارے میں کبھی صحابہ کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ کعبے کے دروازے کے اندر داخل ہو کر کعبے کے اندر شکرانے کے نفل پڑھو کہ اللہ نے بریلی کا غیرت مندی امام مجھے عطا فرمایا ہے یہ عدبِ رسالتِ احترامِ نبوت جو اللہ حضرتِ امت کو سکھائی ہے وہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تازیمِ حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کیجئے اور غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی وہ کہتے ہیں جس مذہب میں حضور کی تازیم کو شرک کہا جائے اس پر لانت بے جو وہ بھی کوئی مذہب ہے وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو مصطفیٰ کی محبت کو شرک قرار دیتا ہے خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے بادر خدا بزرگتوئی قصہ مختصر جس مذہب میں تعظیم نہیں جس مذہب میں اگب نہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ارشاد فرمائے اللہ ترفاں وصفاتاکم فوقسو تنبی وَلَا تَجَهْرُ لَهُ بِالْكَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ عَنْتَحْبَتَ آمَالَكُمْ بَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی آواز سے انچی آواز نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو ادھر دیکھیں میرے طرف ادھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے آواز انچی نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل اب عملوں میں کیا ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے داڑی بھی ہے پکڑی بھی ہے مدرسے بھی ہیں مسجدیں بھی ہیں حسبتال بھی ہیں خیراتی ادارے بھی ہیں فرماتا ہے دنیا جان کے سارے عمل تمہارے کھاتے میں ہوں صرف ایک غلطی ہو جائے نا محبوب کی آواز سے صرف آواز انچی ہو گئی فرمایا میں تمہارے عملوں کو نہیں دیکھوں گا تمہارے عملوں پہ پانی پھیر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا شعور بھی نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے ہوگے لیکن کھاتا خالی ہوگا تم اپنے آپ کو بڑے حاجی سمجھ رہے ہوگے لیکن کھاتا خالی ہوگا قصور کیا ہوا محبوب کی آواز سے انچی صرف آواز انچی ہوئی ہے امانداری سے بتائیں جو رب اپنے محبوب کی آواز سے اونچی آواز برداست گوارہ نہیں فرماتا وہ رب اپنے محبوب کو ان پڑ پہنا گوارہ کر لے بتائیے بس وہ مار آگئی ہے نا قدرت کی اب مجھے بتائیں جو رب اونچی آواز پسند نہیں کرتا محبوب کے سامنے وہ ان محبوب کو ان پڑ کہنا گوارہ کرے گا جاہل کہنا گوارہ کرے گا ماذا اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یہ گوارہ کرے گا جو مولوی کہے کہ وہ مر کے مٹی ہو گئے ماذا اللہ یہ گوارہ کرے گا جس کا کلمہ پڑھنے والا نہیں مرتا فرمایا جو راہِ خدا میں شہادت کا جام نوش کرے اسے مرتا نہ کہنا وہ زندہ ہے اچھا اسے زندگی کس وجہ سے ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے مرنے کی وجہ سے قتل ہونے کی وجہ سے تو بھئی قتل تو کافر بھی ہوا وہ زندہ نہیں ہوا ایک ہی جنگ ہے ایک ہی میدان ہے ایک ہی تاریخ ہے ایک ہی مقصد ہے یا مرو یا مارو تلوار اس نے بھی پکڑی تلوار اس نے بھی پکڑی گھوڑے پہ وہ بھی گھوڑے پہ یہ بھی وہ کافر ہے یہ مسلمان ہیں اب اس نے اسے مارا وہ مردہ اس نے اسے مارا یہ زندہ اچھی بول سکتے اسے زندگی کیسے ملی کیسے ملی تو مجھے تو ایک ہی جواب ملتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جواب یہ ملا قرآن سے اے امتی اے مسلمان ذرا غور کر وہ بھی مرنے آیا ہے یا مارنے آیا ہے یہ بھی مرنے آیا یا مارنے آیا تاریخ ایک دین ایک میدان ایک مقصد ایک ہتھیار ایک جیسا سواری ایک جیسی لیکن فرق یہ ہے وہ مصطفیٰ کا قدار ہے یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے اسے رسول کی قداری نے جینے نہیں دیا اسے محمد کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ مرا تو اللہ کہتا ہے شہید ہے اور زندہ ہے کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے جس کا پڑھ کے یہ زندہ ہوا وہ مصطفیٰ کیسے مردہ ہو سکتا ہے جس کے کلمے کی وجہ سے شہید زندہ ہے یاد رکھیں آلہ حضرت نے ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھایا ہے وہ کہتا ہے یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ گلازت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ کہتا ہے اے وہ ہماری آنکھوں میں ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ورنہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے مصطفیٰ آج بھی زندہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک سبق آج کی گفتگو کا لے جائیں اعلیٰ حضرت نے امت کو والا سکھا دیا جینے کا وہ کہتا ہے شرک ٹھہرے جسمِ تعظیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے وہ کہتا ہے جو بندہ کہے نا حضور کی تعظیم شرک ہے حضور کا عدب شرک ہے ماذا اللہ حضور کوئی کوئی ذرا سا بھی ناقص جونڈنے کی کوشش کرے اس بیمان کو پوچھو تو کیسا امتی ہے کلمہ پڑھ کے بھی تجھے قرآن سے مصطفیٰ کا نقص نظر آتا ہے خدا کی قسم ہمیں تو ہر طرف مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لے راتے نظر آ رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم وما علیہ اللہ علیہ وسلم